دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک توائف کا ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جو حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ پہنچ گئی لیکن وہاں پر جانے کے بعد اس کے ساتھ میں جو کچھ بھی ہوا اسے دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کر دیں آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ ماہرہ نام کی ایک توائف کا ہے جو پاکستان کے سندھ کے علاقے کی رہنے والی ہے ماہرہ کی زندگی کے سترہ سال ایک شریف گھرانے میں گزرے تھے مگر سترہ سال کے بعد میں اسے ایک سلیم نامی لڑکے سے محبت ہو گئی تھی جس نے اسے گھر سے نکال کر گھنگرو چھلکانے پر مجبور کر دیا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی اسے راستہ نہیں مل رہا تھا سلیم نام کے لڑکے نے اسے محبت کے جال میں پھسا کر کہیں کا نہیں چھوڑا تھا نہ گھر کا نہ ہی دین اور دنیا کا اب ماہرہ کبھی پانچ سو تو کبھی ہزار روپے روز کمانے لگی ایسے کرتے کرتے ایک دن وہ کوٹھے کی سب سے زیادہ کمانے والی تواف بن گئی تھی اب اسے باقی تواف کا گرو بھی بنا دیا گیا تھا اس گزرتی رات اسے جب روندہ جاتا تو سلیم کی نفرت اس کے دل میں مزید گہری ہوتی جاتی اور وہ اپنے دل میں سوستی کہ اس نے جو میرے سانت کیا ہے اس کی سزا میں اسے دے کر رہوں گی اس طرح سے وہ ہر روز اپنے دل میں موجود نفرت کو گہرا کرتی جاتی پھر ایک دن اسے اپنا بدلہ لینے کا بھی موقع مل گیا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک کھنجر لیا اور سلیم کے جسم پر سیکڑو وار کر دیئے ہر وار پر ماہرہ کو اپنا لوٹا جانا یاد آیا اپنی ماں یاد آئی اپنے باپ بھائی اور بہن یاد آئی اب ماہرہ کے دل میں جو نفرت اور انتقام کی آگ تھی وہ بج گئی وہ جس مقصد کے لیے جی رہی تھی آج اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا اب اسے اپنا جینا بے وجہ لگنے لگا تھا اسی لیے اب وہ سوچنے لگی کہ اب میں یہاں رہ کر کیا کروں گی اب تو میرا کوئی بھی مقصد نہیں بچا ہے حالانکہ ماہرہ کا جرم اتنا بڑا تھا لیکن اس نے سنا تھا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت ہر جرم ہر گناہ سے بھی کئی زیادہ بڑی ہے ماہرہ کی خطہ اتنی بڑی کیوں ہو گئی تھی کہ اللہ کی رحمت اسے چھپا نہ سکی بدلے کی آگ بجھتے ہی اس نے مرنے کا سوچ لیا تھا اتنے میں ہی آواز آئی اللہ کی ذات سے اتنی مایوسی اچھی نہیں ہے آواز سنتے ہی ماہرہ نے گردن گھما کر دیکھا ایک بڑھی عورت پاس میں گھاس پھوس اکھٹا کر رہی تھی اس بڑھی عورت نے کہا جا بیٹی اس کے در پر جا جھک جا اس کے در پر تیرے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے یہ سن کر ماہرہ نے کہا لیکن میں تو بہت گناہگار ہوں کیا میں اس کے در پر جھک سکتی ہوں پھر ماہرہ مایوسی سے اپنی پوری کہانی اس بڑھی عورت کو سنا دی یہ سن کر بڑھی عورت نے کہا بیٹی کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اگر کوئی سچے دل سے اس کے در پر جھک جائے تو اللہ تبارک واتالہ سب کچھ ماف کر دیتا ہے اس پر ماہرہ نے کہا امہ جی میں تو ایک توایف ہوں اور توایف نہیں بلکہ توایف رانی ہوں میرے بستر پر نہ جانیں آج تک کتنے لوگ آئے ہیں یہ سن کر بڑھی عورت نے کہا بیٹی اللہ کی رحمت کو بھی اتنا چھوٹا نا سمجھ جو اس کے آگے جھک جاتا ہے اگر تیرے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو گئے ہوں تب بھی اللہ تبارک واتالہ تجھے ماف کر دے گا اس بڑھی عورت کی بات ماہرہ کو سکون دے دیا پھر وہ عورت چلی گئی لیکن اب ماہرہ کو جینے کی ایک نئی امید مل گئی تھی اب ماہرہ سوچنے لگی لیکن اللہ کا یہ در ہے کہاں بس یہی سوچتے سوچتے اس نے راستے چلتے ایک لڑکے سے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ سعودی عرب مکہ مکرمہ میں لڑکے کا جواب سن کر ماہرہ خوش ہو گئی پھر اس نے سعودی عرب جانے کے لیے ساری معلومات لی ساری کاغذات بنوائیں اور آخر کار اس کا سعودی عرب جانے کا دن بھی آ گیا اس طرح سے پھر ماہرہ سعودی عرب میں پہنچ گئی اب اس کے سامنے کھانا کعبہ تھا نظر پڑتے ہی ماہرہ نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی اور کہنے لگی میں کیسے کروں آپ کا سامنا یا اللہ میرے دل کو توفیق دے دے کہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑ دوں آنسو لگاتار ماہرہ کی آنکھوں سے بہ رہے تھے اور وہ لگاتار اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی جا رہی تھی اتنے میں ہی وہ کسی کی نظر میں آ گئی وہ سندھ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا جو پہلے کئے بار ماہرہ کا گرہک بن چکا تھا ماہرہ کو دیکھتے ہی وہ سوچنے لگا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے اب تو توائف عورتیں بھی عمرہ کرنے آنے لگی ہیں لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا یہ سب باتیں سوچتے ہوئے وہ بڑا آدمی بھول گیا کہ وہ بھی ماہرہ کا گرہک بن چکا ہے لیکن اب وہ اپنے دل ہی دل میں ماہرہ کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنانے لگا لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تبارک واتالہ تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے اسی وجہ سے شاید اس جیسے گناہگار کو اللہ تبارک واتالہ نے چھوٹ دے رکھی ہے ماہرہ تو پھر بھی اپنے کیے پر دل سے شرمندہ تھی اسے تو کسی کے دھوکے نے ایسا بنا دیا تھا اللہ بندے کے حج اور عمرہ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نیت اور اس کی معافی کو دیکھتا ہے خیر اگلے دن سیٹ کو یعنی اس بڑے آدمی کو کچھ کام یاد آ گیا اس لیے وہ وہاں سے کچھ دنوں کے لیے جدہ چلا گیا اور ادھر ماہرہ اب ہر روز کھانا کعبہ جاتی اور وہاں پر جا کر گھنٹو بیٹھی رہتی کبھی حرم شریف کو دیکھتی تو کبھی روب پڑتی تو کبھی واپس چلی جاتی اسی طرح سے ماہرہ کے دن گزرتے چلے گئے ماہرہ کو اب یہاں پر آئے ہوئے تیرہ سے چودہ دن ہو گئے تھے لیکن ابھی تک اس نے عمرہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اس نے وہاں پر کوئی نماز پڑھی تھی بس حرم میں جانا وہاں پر بیٹھے رہنا کبھی رونے لگ جانا اور واپس چلے جانا اس کا یہی معمول بنا ہوا تھا اللہ اس کے دل میں آہستہ آہستہ ہدایت ڈال رہا تھا پھر ایک دن اچانک ماہرہ کی زبان پر معافی کے الفاظ آ گئے وہ کہنے لگی یا اللہ یا اللہ اس نے ایک وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے اللہ کو پکارا تھا ہر بار اسے یہی لگا تھا کہ اللہ نے میں سکون بھرنے لگا تھا اس کی حمد بڑھی اور لگا کہ اللہ کو منانے کا یہی وقت ہے اسی لیے اگلے دن اس نے کھانا کعبہ کی چادر کو تھام لیا اور کہنے لگی یا اللہ مجھے معاف کر دے یا تو مجھے اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے ماہرہ روتی ہوئی اللہ سے فریاد کر رہی تھی اور اس کی آنسو رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی یا اللہ مجھے ٹھکرا تمہارے سوا میرا کوئی اور دوسرا آسرا نہیں اے میرے مالک اگر تُو نے بھی مجھے دھتکار دیا تو پھر میں کہاں جاؤں گی ایک ایک آسو اس کے دل میں موجود برسوں کا دکھ دور کر رہا تھا جب دل کو سکون ہوا تو پھر وہ واپس چلی گئی اسی ارادے کے ساتھ کہ وہ اگلے دن عمرہ ضرور آدھا کرے گی پھر اگلے دن جب وہ واپس آئی تو وہاں پر اس سیٹ سے اس کا سامنا پھر سے ہو گیا ماہرہ کو دیکھتے ہی وہ سیٹ کہنے لگا کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب تو فاہشہ عورتیں بھی عمرہ کے لئے آنے لگی ہیں تو اس بڑے آدمی اس سیٹ نے دیکھتے ہی اپنے زبان کا کھنجر چلانا شروع کر دیا وہ آدمی کہنے لگا یہ بات نامنظور ہے ہمارے لئے میں تمہیں یہاں سے باہر نکلوا دوں گا بہتر یہی ہے کہ اپنی عزت بچا اور یہاں سے چپ چاپ باہر نکل جا ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں سنگ سار کر دیں گے سیٹ نے اپنی زبان کا زہر اگلا تو ماہرہ دنگ رہ گئی وہ سوچنے لگی تم جیسے لوگ کبھی کسی کو صدرنے کا موقع نہیں دے سکتے مجھے توائد بھی تم جیسے مردوں نے ہی بنایا تھا خدا کے لئے مجھے عمرہ کرنے دو تاکہ کل قیامت کے دن جب مجھے اللہ تبارک وطالہ پوچھے گا کہ مجھے راضی کرنے کے لئے تم نے کیا کیا تھا تو اس وقت میرے پاس اس کا تھوڑا تو جواب ہو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے عمرہ کرنے دو لیکن سیٹ نہیں مانا اور کہنے لگا میں یہاں پر لوگوں کو اکھٹا کر کے تمہاری حقیقت بتا دوں گا پھر وہ لوگ تمہیں سنگ سار کر کے ہی دم لیں گے سیٹ فیرون بنا ہوا بول رہا تھا اگر میں اللہ کو راضی کرنے میں مر جاؤں تو اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لئے اور کیا ہوگی ٹھیک ہے تمہیں لوگوں کو بتانا ہے تو بتا دو پھر وہ مجھے مارتے ہیں تو مارنے دو لیکن میں عمرہ کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی کل قیامت کے دن میرے دامن میں کوئی تو میرے پاس نیکی ہونی چاہیے ماہرہ کی یہ بات سن کر وہ سیٹ آگ ببولہ ہو گیا اس نے چیخ چیخ کر وہاں پر لوگوں کو اکھٹا کر لیا اور کہنے لگا اے لوگوں یہ ایک فاہشہ عورت ہے یہ ایک تواعیف ہے کیا مکہ مدینہ کا احترام اب یہی رہ گیا ہے کہ یہاں پر فاہشہ عورتیں بھی اب آزادی سے گھوم رہی ہے کیا یہ ٹھیک ہے کہ یہاں پر تواعیف عورتیں گھومتی پھیں اے لوگوں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ حرم کو بھی گندہ کر دے گی یہ سن کر لوگوں کو گصہ آ گیا اور انہوں نے اسی وقت ماہرہ کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکال دیا ماہرہ گڑ گڑا رہی ہے اللہ کے واسطے مجھے عمرہ کرنے کے لیے دو یا پھر مجھے مار دو ماہرہ روتے ہوئے ان سے فریاد کر رہی تھی مگر وہاں پر کوئی بھی اس کی نہیں سن رہا تھا ان لوگوں نے اسے حرم سے باہر نکال دیا ماہرہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی یا اللہ میرے نامائے آمال میں ایک نیکی درج ہونے دے بس وہاں سے روتے ہوئے دعا کرتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی اسی رات سب لوگوں نے ماہرہ کو جنت کے باغوں میں تہلتے ہوئے دیکھا اور ادھر سیٹ کی زبان ٹیڑھی ہو گئی اور جن لوگوں نے ماہرہ کو دھکے دیئے تھے ان کی ہاتھوں پر زخم بن گئے ان میں جلن ہونے لگی اگلے دن شور کی آواز پر ماہرہ کی آنکھیں کھلی تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ اس کے آس پاس میں جمع ہیں پھر وہ لوگ اسے عزت کے ساتھ حرم شریف کے اندر لے گئے اسے عمرہ کروایا اور اسے معافی بھی مانگی بے شک اللہ تبارک واتالہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رہم کرنے والا ہے وہ کبھی بھی کسی کی صدا کو رد نہیں کرتا بلکل ویسے ہی جیسے اس نے ماہرہ کی صدا کو سنا ہے اسی وجہ سے اسے اپنے گھر کی طرف بلائیا بے شک اللہ تبارک واتالہ بڑا مہربان اور رہیم و کریم ہے وہ ستر ماہوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے اس کے بعد ماہرہ جب واپس پاکستان آ گئی تو اس کو پولیس کی طرف سے قید کر لیا گیا کیونکہ اس نے سلیم کا کھون کیا تھا تو اس کے جرم میں اسے جیل جانا پڑا اور پھر یہی سے شروع ہوتی ہے ماہرہ کی اصلی آزمائش بہرحال دوستو اللہ پاک بڑا رہیم و کریم ہے وہ اپنے بندوں سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اس لیے پھر اسے کیسے برداشت ہوگا کہ اس کا کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں کے بوجھ تلے دبا رہے اور اسے سدھرنے کا ایک بھی موقع نہ ملے یاد رکھیں اللہ تبارک واتالہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسے راستہ بھی خود ہی دکھاتا ہے سبحان اللہ پیارے دوستو یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ